تو دوستو پچھلے کچھ دنوں میں دو بڑی ایونٹس ہوئی ہے اور ان دونوں ہی ایونٹس میں رشیہ کی فسیوی گردن نکالنے کا کام کیا ہے بھارت نے اور یہ ایسے ہی نہیں کر دیا ہے بھارت نے لگ بھگ آدھی دنیا سے دشمنی مول لے کر رشیہ کی فسیوی گردن باہر نکالنے کی کوشش کی ہے اور اس میں سفل رہا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب رشیہ کی طرف سے بھارت کو نہ کہبل تھینکیو کہا گیا ہے بلکہ بھارت کی گھٹ نرپیکشتہ کی تاریف رشیہ کے دوارہ کی گئی ہے چلی آگے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک چوری کیا خبر نکال کر آئی ہے اور رشیہ کی طرف سے بھارت کی تاریفیں کیوں کی گئی تو پہلی ایک ایونٹ کے بارے میں تو ہم لوگ جانتے ہیں جیسے کی یونٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں رشیہ کے خلاف ایک ریجولیشن لائے گیا تھا یہ ریجولیشن دراصل تب لائے گیا جب رشیہ یوکرین کی بیچ میں ہو رہے ید میں پورا سال بر ہو چکا ہے اور اس یدوں کو رکوانے کے لیے ایک اپیل کے طور پر ریجولیشن لائے گیا پرستاؤ لائے گیا جس کی اوپر ووٹنگ کروانی تھی بھارت کے اوپر پسچیمی دیشوں کا بہت زیادہ دبا ہوتا خاص کر بھارت کا پرمیتر فرانس اس کی طرف سے بھی کافی زیادہ پریشر ڈالا گیا بھارت کی طرف سے لیکن بھارت نے اپنی جو پولیسز تھی ان میں بلکل بھی بزلاؤ نہیں کیا اور فرانس کا یہ آگرہ نہ مانتے ہوئے بھارت نے رشیہ کے خلاف ووٹنگ نہیں کی اور ہمیشہ کی طرح اس ووٹنگ پرکریہ سے انپستیت رہا تو ایک کام بھارت نے یہاں پر کیا رشیہ کے لیے اگر سوچئے بھارت اس ووٹنگ میں حصہ لے کر رشیہ کے خلاف ووٹنگ کر دیتا تو کتنا برا پربھاؤ پڑتا بھارت دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکرٹک دیش ہے ایسی پرستیتی میں بھارت کسی کے ساتھ ہو نہ ہو ان سب چیزوں کا بہت ایمپیکٹ پڑتا ہے لیکن بھارت نے ایسا نہیں کی اور رشیہ کا ساتھ دیا اس کے اطریق ہم سبھی جانتے ہیں کہ جی ٹوینٹی کی سال ادھیکشتہ بھارت کرنے جا رہا ہے اب یہ جو جی ٹوینٹی سمیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اسپیشلی دھیان دیا جاتا ہے آرثیق ماملوں کو لے کر اور ان سب کو لے کر پچھلے دنوں بھارت کے اندر ایک میٹنگ آیوجیت کی گئی جس میں جی ٹوینٹی کے سبھی سدستیوں کی طرف سے اپنے اپنے ویتی منتری بھیجے گئے اور ساتھ ہی اپنے اپنی کیندری بینکوں کے جو گورنرز ہوتے ہیں انہیں یہاں پر بھیجا گیا اور یہاں پر پھر میٹنگ ہوئی لیکن دوستو آسچہری تب ہوا جب میٹنگ کے بعد کسی بھی طرح کا سنیوک تو وقت اووے نہیں دیا گیا یا پریس ریلیز ویجیبتی وغیرہ جاری نہیں کی گئی اپنے ایجنڈاس کی اوپر باتچیت نہیں کی گئی اور میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ پچھلے سٹریڈے ہی یہ میٹنگ سماپت ہوئی تھی اب یہاں پر دوستو جو سنیوک تو بیان نہیں دیا گیا اس کی پیچھے کارن کیا ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے پسچیمی دیش بھارت کے اوپر اس طرح کا دباؤ بنا رہے ہیں کہ آپ جی ٹوینٹی میٹنگ میں رشیہ کو کنڈیم کرنے کے لیے ہمیں انموتی دیجئے یعنی بولو چاہتے ہیں کہ جی ٹوینٹی کے منچ کا استعمال رشیہ کے خلاف کیا جائے لیکن ہم سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے پہلے ہی منع کر دیا گیا تھا ایون بھارت کی طرف سے اسپیشلی یہ اگرہ بھی کیا گیا تھا کہ جی ٹوینٹی کے اندر جب بھی رشیہ یکرین کو لے کر پاتچیت ہوگی تو ید شبد کا استعمال نہ کرتے ہوئے ہم لوگ آپدہ بپدہ یا اس طرح کے سامانے شبدوں کا استعمال کریں اور ید اسے گھوشت نہ کیا جائے بھارت نہیں چاہتا تھا کہ بھارت کی دھرتی کا استعمال کسی بھی طرح سے انٹی رشیہ ایکٹیویٹی کے لیے کیا جائے حالانکہ ہم سبھی جانتے تھے پہلے سے ہی کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر سہماتی نہیں بنے گی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ پشیمی دیش وغیرہ نہیں مانے اور رشیہ کو کنڈیم کرنے کے لیے وہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے اب چونکہ بھارت نے ایسا کرنے نہیں دیا اس وجہ سے جو سنیوکت بیان دیا جاتا ہے وہ دیا ہی نہیں گیا لیکن اس چیز کو اب رشیہ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے اور رشیہ کی طرف سے بھارت کو دھنیواد دیتے ہوئے بھارت کی تاریفیں کی گئی ہے دراصل یہ بیٹا قتم ہو جانے کے بعد روس کی طرف سے سنڈے کے دن یہ آروپ لگایا گیا کہ امریکہ سہید پشیمی دیش جی ٹوینٹی کو اصطر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جی ٹوینٹی جیسے سمیلن جو کہ آردھک وشیوے پر ہونا چاہیے اس کا استعمال انٹی رشیہ ایکٹیویٹی کے لیے کر رہے ہیں اس کے بعد بھارت کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے جو میجبانی کی جاری ہے جی ٹوینٹی کی یہ کافی سرانی ہے اور سبھی دیشوں کی ہیتوں کو برابر دیکھتے ہوئے یہاں پر بھارت نے جو نشپکشتہ کا ویچار کیا ہے یہ واقعے میں سرانی ہے اور آگے رشیہ کے ودیش منترالے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کافی کھید ہے کہ جی ٹوینٹی جیسے سنسطہ کا بھی پشیمی دیش رشیہ ویرودی کام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کے اطرق دوستو رائٹر کی ایک ریپورٹ کے ارنسار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چھے بھارتی ادھیکاریوں کے دوارا انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بیٹھک کے دوران رشیہ کی اوپر اور زیادہ پرتیبن نہ لگائے جائیں اس کے لیے بھارت نے پہل کی ہے یعنی بھارت چاہتا ہے کہ اس یدہ کے دوران جتنے بھی پرتیبن آپ لوگوں دوران لگائے جا سکتے تھے وہ لگا چکے ہیں آپ لیکن یہاں پر بھارت نے آگرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگے کسی اور طرح کے پرتیبن رشیہ کی اوپر نہ لگائے جائیں کیونکہ یہاں پر بھارت کا ماننا ہے کہ رشیہ کی اوپر اور زیادہ پرتیبن لگانا کافی زیادہ نکاراتمک ہو سکتا ہے نہ کیول رشیہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے کیونکہ ہم لوگ دیکھی پا رہے ہیں اسی یدہ کے دوران دراصل پوری دنیا کو یہ پتا چلا کہ پوری کی پوری دنیا آپس میں انٹرلنگڈ ہے کسی ایک کی اوپر وبدہ جبا جاتی ہے تو اس کا ایمپیٹ پوری دنیا پر پڑتا ہے یہاں تک کہ جب جی ٹوینٹی سمیٹ کے اندر رشیہ کی اوپر اور زیادہ پرتیبن لگانے کیلئے چرچہ کے لیے کہا گیا تب بھارت نے اس چرچہ کو روکنے کا پریاست کیا اور بھارت بلکل بھی اچھوک نہیں ہے کہ آگے اور پرتیبن مڑے جائے رشیہ کی اوپر اور بھارت کے دوران اپنے کمیٹمنٹ کے ادھار پر اس یدھے کو لے کر ہمیشہ پھر سنکٹ اور چنوتی شبد کا ہی استعمال کیا گیا انہی سب کارنوں کی وجہ سے رشیہ بھارت کی تاریفیں کر رہا اور بھارت کو دھنیواد دیتے پھر رہا ہے